بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ لوگ مختصر نوٹس پہ فوراں آپ پہنچے لاکڈاؤن کے حوالے سے بات کرنی تھی آج آپ لوگوں سے کہ پچھلے دنوں میں حکومت نیبل اوچستان نے اور گومنڈا پاکستان نے کچھ ریلیکسیشنز دی تھی کچھ بسنسز کے حوالے سے جن کو کھولا جا سکتا ہے تو اس سے ایک امپریشن یہ گیا کہ شاید یہ لاکڈاؤن میں کچھ نرمی کی گئی ہے ایک تو لاکڈاؤن میں نرمی نہیں کی گئی اور آن گرونڈ سیچوشن اس طرح کی ہے اس وقت کہ پہلے جو کیسز ہمارے پاس زائرین کے تھوہ یا کچھ اور جو عمرہ کرنے والے تھے یا جو بیرون ملک سے سیاحت سے لوگ واپس آئے تھے ان کے ذریعے سے جو پہلے اور ان کو ہدایت بھی دی کہ کارنٹین کیا جائے سیلف کارنٹین کیا جائے یا جس کو ضرورت ہے ہسپٹل میں آئے لیکن اب سیچوشن جو ہے اس وقت بہت بدل گئی ہے اور بہت سیریس ہو گئی ہے صورتحال اتنی سنگین ہے کہ اب لوکل انفیکشن کے کیسز بولوچستان کے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں ہمارے پاس کوئٹا سے اگر کچھ لاک سے بھی کیس آئے ہیں اور نواکلی کی طرف سے بھی کیس آئے ہیں اور اور جگہوں سے بھی آئے اس طرح زلہ پشین سے کیسز جو لوکل انفیکشن کے سامنے آئے ہیں مستونگ سے ہمارے پاس لوکل کیسز سامنے آئے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو مکران ڈوین سے کیسز جو ہیں خاران سے کیسز ہمارے پاس سامنے آئے ہیں جو ہیلتہ افیشلز ہمیں بتاتے ہیں نصیر آباد سے بھی ہمارے پاس جو کیسز آئے ہیں اور زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں تو اس طرح یہ کیسز آنے کا مطلب ہے کہ اب انفیکشن جو ہے وہ لوکل آبادیوں میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے اور جس کی بنیادی وجہ جو ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں اور ہیلتہ افیشلز کہ وہ لوگوں کا جمع ہونا لوگ ڈاؤن پر عمل نہ کرنا جو سوشل ڈسٹنسنگ کی تاقید کی گئی ہے اور تلقین کی گئی ہے اس کی اوپر عمل نہ کرنے سے یہ لوکل انفیکشن جہاں وہ پھیل رہی ہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے عام طور پہ یہ ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بندے کی انفیکشن جو ہے اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ انفیکٹڈ ہے اور جو کہ اس کرونا میں ایسا ہوتا ہے پہلے کچھ دن تو وہ ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کر دیتا ہے آگے سے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا لوگوں کو بتانا کہ یہ جو لاکڈاؤن ہے یہ اس کا مقصد لوگوں کو کرونا کے پھیلاؤں سے بچانے کی کے لیے کیا جا رہا ہے نہ کہ لوگوں کو تکلیف کے لیے دینے کے لیے ہے اور یہ ایک لان آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے تو پولیس کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم لان آرڈر کے طور پہ اس کو ڈیل نہیں کر رہے بلکہ اس کو کرونا کی احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پولیس کی جو ہدایات ہیں اس پہ بھی عمل کریں جو حکومت کی ہدایات ہیں اس پہ بھی عمل کریں جو ڈاکٹرز نے مشورے دی ہیں اس پہ بھی عمل کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اور لاکڈاؤن کو افیکٹیو کریں اور جتنا لاکڈاؤن افیکٹیو ہوگا کرونا اتنا محدود رہے گا کم پھیلے گا اور لاکڈاؤن کا دورانیا انشاءاللہ مختصر ہوگا جن بزنسز کی اجازت دی گئی ہیں اس میں جو نئے ایڈ ہوئے ہیں اس میں ایگری کلچر کی کچھ رائت دی گئی ہے کچھ بلڈنگ اور کنسکشن کے حوالے سے رائت دی گئی ہے کچھ ہوتل انڈسٹری میں ٹیک اوئے اور جو آن لائن اگر کسی کا ہوم ڈیلیوری ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے اس کے حوالے سے حکومت نے کھانے پینے کی چیزوں اور گوڈز ٹرانسپورٹ کی پہلے سے اجازت دی گئی ہے لیکن ایک گورمنٹ نے نئی نوٹیفکیشن کی ہے جس میں گندم کی انٹر ڈسٹرک جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس سے منع کر دیا گیا تو ہم حکومت کی تمام ہدایات کے اوپر عمل کریں گے اور کروائیں گے اور سٹکلی کروائیں گے اور جمع کے حوالے سے بھی جمع پڑھنے نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں نہ کوئی لگا سکتا ہے لیکن لوگوں کے جمع ہونے پہ پابندی ہیں اور اسے کرونا پھیلنے کے خطشے کی وجہ سے پابندی ہے تو یہ اس کے ریلیجیس ایشو کی بجائے یہ ایک ہیلتھ کا ایشو ہے تو لوگوں کو اس کا ایک ہیلتھ کا ایشو کے طور پہ سنجیدکی سے لینا چاہیے اور علماء نے بھی اس میں جو ہدایت دی ہیں اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ پیغام لوگوں تک زیادہ پھیلے تاکہ ہم جو حکومت کی ہدایت کو عمل کرنے کی اور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں لوگوں کا ولنٹیریلی شامل ہونے میں مدد ملے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ تکلیف دی اور امید ہے کہ یہ پیغام بلکل ہر تک پہنچے گا اور اس کے اوپر عمل بھی ہوگا بہت شکریہ سر یہ بتائیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر شروع سے ہی زیادہ سختی کر دی جاتی بہت یہ سلوڑی آرنا ہوتی جی شہر کے جو مذہفاتی علاقے ہیں وہ تمام کے تمام تقریباً کھولے رہے ہیں جی اور اب کہ جو لوگ دکانیں کھول رہے ہیں یہاں پہ حجاموں نے کھولی ہیں درزیوں نے دکانیں کھولی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جنہوں پولیس ہمیں احمرہ چیزت میں دی ہے اور پولیس ہمیں زبادستی دکانیں بند کراری ہیں اور اس حوالے سے وہ صرف انجمن تاجران کا نام لیتے ہیں گورنمنٹ پر اچھی تو اب سامنے آیا جب آپ نے بات کی تو وہ انجمن تاجران کا کیا لوگ لے کے اس کو مطلب کیا آتھارٹی انجمن جی آپ کی بات درست ہے انجمن تاجران سے حکومت نے بھی بات کی اور میری خود سے بھی بات ہوئی میری باقی جو ہیں علماء سے بھی میری بات ہوئی تو انجمن تاجران نے بالکل یہ ڈیمانڈز تو کی کہ لاکڈون میں نرمی کی جائے اور ہمارے لئے معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں لیکن جب ان کو سمجھایا گیا کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہے معاشی سختی جو ہے اور پریشانی اپنی جگہ پہ ہے حکومت کو اصلاح ادراک بھی ہے ولنٹیری آرگنیزیشنز جو ہیں چیریٹی آرگنیزیشنز ہیں اور حکومت مل کے جن لوگوں کو مشکل ہے ان تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن لوگوں کی ہلت کا اتنا بڑا ایشو ہے اس کے لئے حکومت نے فیصلہ کیا وہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور گورمنٹ آگے بھی سوچ رہی ہے کہ رمضان میں کیا رویہ رکھنا ہے اور کتنا اجازت دینی ہے کتنی اس کے اوپر سوچ بچار بھی ہو رہی ہے تاجروں سے حکومت کا بھی ہمارا بھی مسلسل رابطہ ہے لیکن انہوں نے اپنے طور پر لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ زبردستی کھول لیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم حکومت سے باتشیت کر کے اور مل کے ہی آگے چلیں گے انشاءاللہ علماء نے بھی ہمیں بہت حوصلہ افضاء بات کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم سمجھتے بھی ہیں ان کے اپنی جو لوکل علماء ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے پائے کے علماء ہیں اور جو ان کے اور بڑے لوگ ہیں ان سے بھی مشورہ کیا انہوں نے تو سب نے لاکڈون کی عمومی طور پر اس کو بہتر ہی سمجھا اور اسی کے اوپر آدیس بھی ہیں اور ان کو نے ہدایت دی ہیں لیکن لوگوں میں تھوڑا سا ایک ایمانی جذبے والی بات ہے تو ایمانی جذبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیمار کر لیں اور یہ جو وائرس ہے یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے اور اللہ تعالی سے دعا بالکل ہم بھی کرنے سب کو کرنی چاہئے اللہ اسے بچائے گا بھی لیکن جو احتیاطی تدابیر ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ یہ ہمیں کرنی چاہئے اور آل میں نے کہاں گورنمنٹ کی جانے سے نوٹسکیشن نہیں آیا وہ خام روموں کے پاس ہے جس میں گورنمنٹ کی طرف سے نوٹسکیشن ایک ہو گیا ہے جس میں گورنمنٹ نے کھاد اور پیسٹی سائیڈ کی اور سیڈز کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ ہوتل کی گورنمنٹ نے جو ہے کہ ہوتل کھولے ہوں گے لیکن وہ ٹیک اوئے اور ہوم ڈیوری ہوگی اس کے اندر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جائے گا گورنمنٹ نے جو ہدایات یہاں سے دی ہیں وہ جو برکس ہیں اور سیمٹ ہیں اور سریع اور گری سٹرکچر جو ہے وہ والا اس کی حد تک اجازت دی ہے اس کے علاوہ فوڈ کی ترسیل میں کوئی پابندی نہیں ہے اس میں اکسپشن گندم کی انٹر ڈیسٹک ترسیل ہے اور گوڈز ٹرانسپورٹ پہ گورنمنٹ نے ایک پابندی نہیں لگائی اس کی جو ہے جو کے پرمیشن سے جو ہوتی ہے جس طرح اس کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ویٹ کی پابندی بالکل نہیں ایک پابندی جو ایک دن سے لگی ہے اس کی اوپر بھی ہم پابندی کریں گے اس کی ریزن آپ کو پتا ہی ہے کہ سمگلنگ یا کہیں شارٹیج کو کنٹرول کرنا ہے کہیں زیادتی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو گورنمنٹ کی یہ انسٹرکشنز ہیں اور اس کے علاوہ گورنمنٹ ہر وقت سوچ رہی ہوتی ہے کہ اور کون کون سے بزنسز کھولے جا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی پریشانی کم ہو لیکن وہ پریشانی کی کم ہونے کی جو حدود ہیں وہ اس لاکڈاؤن اور کرونا سے بچنے کے اندر اندر ہیں جو ایسی کوئی چیز نہیں ابھی اجازت دی جا سکتی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہم گورنمنٹ کی میٹنگز اور ساری اٹینڈ کرتے ہیں حصہ ہیں گورنمنٹ کا کہ جس میں خطرہ ہو کہ کرونا پھیلے گا یا پھیلنے کا خطشہ ہو تو اس سے احتیاط کی جاتی ہے تاکی بلکل نہیں ایسا نہیں ہے ابھی نرمی تو ہم نے پچھلے آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتہ بہت سختی کی اور اس سختی کا نتیجہ آپ بھی سڑکوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جو انٹرنل جو انفیکشن پھیلی ہے اس کی بڑی وجہ لوگوں کا اس کے اوپر یقین نہ کرنا ہے جو لوگ عمرے سے آئے تھے یا جو لوگ بیرون ملک سے آئے تھے کسی بھی طریقے سے وہ بیرون ملک سے آئے تھے ان کو ابھی سات دن آٹھ دن دس دن پتا نہیں تھا کہ ان کو انفیکشن موجود ہے انہوں نے دابتیں بھی کی ہیں انہوں نے لاغڈون کے اوپر عمل نہیں کیا ہے اور انہوں نے اس کو یقین ہی نہیں کیا ہے وہ سمجھتے رہے کہ حکومت جان بوجھ کے کوئی اووری ایکٹ کر رہی ہے تو اب ان میں جو انفیکشن ہو گئی ہے میں نے آپ کو علاقے گنوایا ہیں جو کہ پورے بلوچستان پر ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ ذرا دیکھیں کہ جو لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں پولیس ہے لیویز ہے ایف سی ہے ڈسٹک ایڈمسیشن ہے ہیلتھ کے لوگ ہیں وہ ڈیوٹیاں ایسے لوگوں کے اوپر دے رہے ہیں جہاں کرونا کے انفیکٹڈ مریض موجود ہیں انہوں پر انفیکشن کی تعداد بہت ہی کم ہے کیونکہ وہ کانشنس تھے انہوں نے اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں لیکن جنہوں کو معلوم نہیں تھا وہ بھولپنے میں انہوں نے اس کے بڑھانے میں اپنے آپ کو بھی انفیکشن میں لپیٹا اور دوسروں کو بھی کیا تو اس لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور میڈیا سے بہتر کوئی اور فورم نہیں ہے اور یہ جو میڈیا ہے سوشل میڈیا ہو یا یہ دونوں کی امپورٹنس ہے دونوں کی اپنی اپنی ریچ ہے لیکن اس میڈیا پر اعتبار زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا یہ سرٹیفرٹی سامنے آتی ہے اس وجہ سے آپ کے ذریعے یہ بات کرنا بہت ضروری تھا سر نماز جمعہ پر جسا آپ کہہ رہے کہ ہم بھی آئیت ہیں تو امپلیمنٹیشن ہمیں ہوتی میں نظر نہیں آ رہی ہے سائٹ جو علاقے ہیں وہاں پر نماز جمعہ واقعی سے عدا کی جا رہی ہے تو کراچی جیسے صورتیار سے بچنے کے لیے پولیس کس طرح اس کو اب دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ایک تو نماز کا مسئلہ دین ایمان کا مسئلہ ہے جمعہ کی نماز اس سے بھی زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے علماء اپنی رائے اس کے اوپر دے چکے ہیں کہ یہ جہاں بھی اجتماع اتنا بڑا ہوگا اگر یہ وبا کی بات ہے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے اور جو حکومتی اقدامات ہیں سارے پاکستان میں آل موسٹ ایک ہی جیسے ہیں کہ چند لوگ اس میں نماز پڑھیں ڈسٹنس رکھیں اور احتیاط کریں علماء نے بھی اسی چیز کی درس دیا ہے ہدایت کی ہے اپنے فالورز کو بتایا لیکن لوگ اس کی اوپر مان نہیں رہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے نہیں لیکن اب چونکہ پریکٹیکلی یہ ثابت ہو رہا ہے انفارچنیٹ کلی اور بہت بڑی بدکسمتی ہے کہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ لوکل انفیکشن پھیل رہی ہیں تو جہاں بھی کانگریگیشن ہوگی یہ وہاں سے پھیلے گا وہ نماز ہو نماز جنازہ ہو اس وجہ سے ہمارا اس وقت فوکس سارے کا سارا جو ہے وہ کرونا کی پھیلاؤں کو روکنا ہے تو اس کی اوپر ہماری سٹریٹیجی ایک مذہبی اور ایشو تو ہے نہیں ہدایت ہے لوڈ سپیکر کا استعمال ہے علماء سے بات چیت ہے امام جو ہے ان سے بات آج بھی صبح ہماری پوری لوگوں نے کوئٹا پولیس میں علماء سے فجر کی نماز کے بعد رابطہ کیا ہے ہم دن کے وقت بھی ابھی بھی لاک ڈاؤن کو انفورس کر رہے ہیں اس وقت بھی کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو زبردستی پکڑ کے یہ اس کیو پر ایف آئی آریں اور پرچے دے کے اور وہ کر کے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے نہیں کر سکتے یہ آج کی آپ سے جو بات چیت ہے وہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے کہ لوگوں کو خود سے اس کا احساس ہونا چاہیے یہ میں نے بار بار کہتا ہوں یہ ہیلتھ کا ایشو ہے جب ہیلتھ کا ایشو ہے تو ہم اپنا رول اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے لوگوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ سکیں تو لوگوں کو خود رکنا ہے نہیں رکیں گے تو یہ یہ صرف اپنے آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا یہ اپنے علاوہ ایک بندہ جو ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں ایک بندہ نارملی کم مز کم ڈیڑھ سو اور بندے کو پریشانی میں ڈالتا ہے احتیاط کرنا چاہیے گھروں میں دابطیں بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے چوری چھپے بھی نہیں کچھ کرنا چاہیے ایران میں اب بھی پاکستانی ہیں وہاں سے زائرین یا دوسرے جو کعوبار کے حوالے سے جاتے ہیں یا سیاد کے حوالے سے جاتے ہیں اب بھی ہیں اور ان کے کتنی تعداد ہیں اور ان کے کس طرح آ رہے ہیں ان کو کیسے دیل کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا ہمارا اہم ایشو ہے اس وقت نیشنل لیول کے اوپر بھی ہے کہ جتنے بھی اس کو ایک سٹینڈرڈ پاکستانی سمجھ لیں کہ جو بینون ملک میں موجود ہیں وہ صرف ایران میں ہی نہیں ہیں اور ملکوں میں بھی ہیں اور ان کو لانے کا ایک گومنڈا پاکستان نے پلین دیا ہے جس میں کچھ فلائٹس بلوچستان کی بھی ہوں گی اور یہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ایران کی آپ نے بات کی تو اس کے اندر بھی کاروباری لوگ اور دوسرے لوگ ابھی بھی بالکل موجود ہیں ان کے لانے کا جو ایک تو بائی ائر جو فلائٹس جائیں گی وہ چارٹرڈ یا سپیشل فلائٹس ہوں گی کوئٹا میں ہمیں دو ایکسپیکٹڈ ہیں یا بلوچستان سارے کے جتنے بھی لوگ ہوں گے بائی ائر آئیں گے تو وہ کوئٹا میں ہی آئیں گے ان کا ہماری آپس میں گورنمنٹ لیول پہ اور سیولی اویشن لیول پہ اور ہر لیول پہ میٹنگز ہو کے پروسیجر تیہ کر دیا گیا ہے کہ وہ آئیں گے ہیلتھ والے ان کو اور گورنمنٹ ان کو ریسیو کرے گی ان کو ساروں کو کوارنٹائن میں گورنمنٹ کی فسیلیٹی میں رکھا جائے گا وہ اپنا ادھر سے بورڈ ہوتے ہوئے سرٹیفکیٹ پہ سائن کریں گے کہ گورنمنٹ کی کوارنٹائن فسیلیٹی میں ہی وہ رہیں گے اور اگر پرائیویٹ ہوتل میں اگر ان کو رکھا جا سکتا ہو تو اپنے ایکسپنس پہ رہیں گے ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور ٹیسٹ کے بعد جب ہیلتھ آفیشلز کہیں گے کہ یہ نیگٹیو ہے اس کو گھر جانے کی اجازت دی جائے ان کو گھر جانے کی اجازت دی جائے گی اور جن کو ہیلتھ آفیشلز کہیں گے روکنا ان کو مزید کوارنٹائن میں رکھا جائے گا کوارنٹین کوارنٹین سینٹرز میں پولیس الکار جو تائینات کیونکہ راستہ جی وہ بھی ایک الگ بات ہے جو تفتان کی طرف سے ایران کی طرف سے آئیں گے تو وہاں بندوبست آپ کو پتا ہی ہے کہ وہاں کوارنٹائن کا بھی ہے ٹیسٹنگ کا بھی ہے تو وہ تو وہاں سے اب سارے لوگ جو آ رہے ہیں وہ کوارنٹائن کی اور ٹیسٹنگ کی فسیلیٹی پوری کر کے پھر آتے ہیں اور ان کو ہم کوئٹا کے ذریعے باقی جدر جدر بھی جانا ہوتا ہے ان کو بھیج رہے ہیں ہمارے لوگ جو کوارنٹائن کی فسیلیٹیز کی اوپر ہیں ہم ان کو ماسک کی سہولت گورمنٹ دے رہی ہے ہم نے بھی کوشش کر کے دیئے ہیں سینٹائیزر ہارے کے پاس موجود ہے اور ہمارے پاس لیمیٹڈ تعداد میں کچھ ہمیں انجیو سے پوری کی پوری وہ جو ایک اوورال ہے اور شیلڈ کیٹ ہے وہ ملی ہے وہ ہم نے اپنے کچھ سینئر افسروں کو دے دی ہے امرجنسی کے لیے کچھ ہمارے پاس تھرٹی کے کری موجود ہیں وہ ہم لان آرڈر کی سیچویشن میں ہی استعمال کرنے کی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ہر وقت کو پہنے اور وہ واشیبل ہے جو کہ ری یوس ہو سکتی ہے واش کے بعد لیکن ہمارے پاس اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ ہم انٹی رائٹ کو دو سو بندوں کو پہنا کے وہ انٹی رائٹ فورس کریں لیکن گلوز، ماسک اور سینٹائیزر یہ پی ڈی ایم میں اور ہیلتھ کی طرف سے ہمیں سب کو مل رہا ہے جو انجیوز نے ہمیں دیا ہے ہم نے کچھ اس کو سٹاک اپنے دفتر میں رکھا ہے امرجنسی کے لیے باقی ہم نے بھی انہی یونٹس کو تقسیم کر دیا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمیں منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری پوری ہو رہی ہے حفاظتی اقدامات کی ٹیسٹنگ جی بالکل ہمارے آلکاروں کے بہت ٹیسٹ ہوئے ہیں ہمارے آلکاروں میں تقریباً بی سی کے کوئی بیس سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں کوئٹا پولیس کے افسران سمیت جو ڈیوٹی پہ دے ہمارے ایس ایس پی آپریشن سمیت ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ہمارا ایک کچھلاک سے لوکل ایک ایک ایکیوز جو تھا وہ آرسٹڈ آدمی وہ پوزیٹیو نکلا تھا اس کو گیارہ ہمارے پولیس آفیسز نے ڈیل کیا تھا انویسٹیگیشن آپریشن نے کوٹ لے جانا جیل لے جانا انڈرگیٹ کرنا ان ساروں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ آفیسز جو ہے اسی دوران میں نومل سیزنل جو بیماری ہوتی ہے جو نزلہ زکام یا بخار یا اس طرح تو ان میں بھی چار سے پانچ لوگوں کے ایسی حالت میں بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں الحمدللہ ابھی تک جن کے ٹیسٹ ہوئے وہ سارے نیگٹیو آئے ہیں اور احتیاط ہم اپنی پوری کر رہے ہیں تقریبا میرے ساب سے پچاس سے زیادہ لوگوں کے کوئٹا اور سرنونڈنگ میں ٹیسٹ ہوئے ہیں جو تفتان یا ادھر ہوئے ہیں وہ میرے علمیں نہیں ہیں کتنے ہوئے ہیں لیکن ٹیسٹ بلکل جب بھی شک پڑتا ہے تو ہم فاتمہ جنہ میں لے کے جاتے ہیں اور ٹیسٹ کروا دیں اس کے علاوہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ پبلک انفارم کر رہی ہے کہ میرے مسائے میں کوئی بندہ کھانس رہا ہے وہاں بیماری ہے تو اس کے بھی جتنے ہمارے ساتھ ابھی تک پانچ سے چھے ایسی کالز آئیں تو ہم نے ہر کیس کو اٹینڈ کیا ہے ہر کیس میں ون ون ٹو ٹو کو جو میں نے کہا پوزیٹیو آج کل آ رہے ہیں تو یہ اوورال پورے بلوچستان سے اب مختلف پاکٹ سے لوکل انفیکشن کے پھیلنے کے جو ہے وہ کیسز پوزیٹیو آئے ہیں سر سرکی روڑ معصوم شاہ سٹریٹ یہ سرکی روڑ یہ بھی معصوم شاہ سٹریٹ میں بھی آئے ہیں سیف کرنے کے حالے سے کوئی دامات نہیں ہے جی بالکل جن علاقوں میں یہ گورنمنٹ کی پالیسی پہلے بھی آپ کو پتایا کہ جہاں جہاں تفتان کے راستے سے لوگ آئے تھے تو ان کو سیلف قارنٹائن کیا گیا تھا اور انہوں نے بہت اچھا قارنٹائن کو استعمال کیا اور حملیں بھی بدنوبست کیا آئندہ بھی آگر آجائیتا ہے آئندہ بھی ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی یہ ایک میڈیکل ریکوارمنٹ ہے گورنمنٹ کی پالیسی میڈیکل ریکوارمنٹ کی بنیاد پہ ہے اگر کسی یونین گانسل میں اگر کسی علاقے میں زیادہ یہ جو کیسز آئیں گے تو اس کو بالکل سیل کیا جاتا ہے کیا جائے گا اس کے ٹیسٹ ہوں گے جتنے لوگوں سے وہ ملے ہیں اور ملے ان کے پوچھ کے ان کے بھی ٹیسٹ ہوں گے پشین میں ترین سٹریٹ آپ کو پتا ہے وہ ڈی ایچ کیو کے سامنے ان ساروں کو بھی اسی طرح کر کے کیا گیا اور کوئٹا میں بھی جیسے میں نے اپنے ایکیوز پرسن کا بتایا تو جتنے لوگوں نے ڈیل کیا تھا ان کو بھی ہم نے فوری طور پر ایک تو کوارنٹائن کیا لکی لی ہمارے جتنے لوگ تھے جو ڈیل کرنے والے وہ فیملی اکوموڈیشنز میں نہیں رہ رہے تھے تو کوارنٹائن کرنا ان کو اپنی اس جگہ پہ آسان تھا تو بالکل ان کو کوارنٹائن کیا جائے گا جہاں سے زیادہ کیس نکلیں گے اگر ایک آدھ کیس نکلتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس پوری علاقے کو کوارنٹائن یا اس گلی کو نہیں کیا جائے گا ہم یہی چاہتے ہیں یہ جو آپ سے باتچیت ہو رہی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح معلومات تو فراہم ہو رہی ہیں لیکن یہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائیں کہ لاکڈاؤن اگر جنرل لاکڈاؤن پر عمل نہیں ہوگا تو سپیسیفک لاکڈاؤن مختلف علاقوں میں کرنا پڑے گا تو پھر کمیونٹی کو خود تکلیف بھی ہوگی اور ذمہ داری بھی پھر زیادہ بڑھ جائے گی سر جنرل میں قید جو قیدی ہیں اور جو حوالات میں قید ہیں ان کے لئے کیا میکنزم منایا گیا جو حوالات میں تو ہمارے قیدی آج کال ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہینس کیسز اور بہت ہی جہاں مجبوری ہو جائے تو پھر ہم گرفتاری کرتے ہیں ادروائز قانون میں جو گنجائش ہے کہ ہم گرفتاری عام معمولی کیس میں ہم روٹین میں بھی کرتے ہیں التوا میں رکھ سکتے ہیں تو رکھتے ہیں لیکن جہاں مجبوری ہے لڑائی جگڑا ہو گیا یا ہینس کیسز میں ہماری کوئی رائت نہیں ہے اور ڈسٹنسنز کا فارمولا بھی اس پہ لگاتے ہیں جو اس کی ہاتھ دھولانے کا جو ہم لاک اپ کے بندوبست ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں اور اس کے کھانے دینے کی یہ احتیاط بھی کرتے ہیں جیل میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے جو کیس نکلا تھا وہ بھی جیل کی جینرل ٹیسٹنگ کے دوران ہی نکلا تھا تو وہ جیل والے اپنا بندوبست کرنا ہے پھر جیسی سیچویشن ہوتی ہمیں بتاتی ہیں کہ ساری سیچویشن میں ہماری سپیشل برانچ ہے وہ بھی بہت زیادہ نگرانی بھی کر رہی ہے وہ بھی ہمیں اس در سے بھی کوئی نہ کوئی گائیڈنس مل جاتی ہے کہ کس علاقے میں کیا سیچویشن ہے تو اسے بھی ہم اقتماعات میں بہتری لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا کہ ایس او پی میں یہ بنا دیا کہ جو بھی بندہ گرفتار ہو اس کا پہلے ٹیسٹ کروائی ہے دو بندے حوالات میں رکھ رہے ہیں میکسیمم دو بندے حوالات میں تاکہ وہ اور ہر تھانے میں دو دو حوالاتیں ہیں تو ہمارے چھبیس تھانوں میں لیکن ہم آوائیڈ صرف وہی گرفتاری کر رہے ہیں جو قانونی طور پہ آوائیڈ التوا میں رکھی جا سکتی ہے یہ کوئی ایسی کوئی جنرل امنسٹی ہم نے نہیں دے دی